جو جتا ہم لوگ افورٹ کر سکتے ہیں افتاریاں سہریاں سب مل کے کر رہے ہیں انہوں نے کپڑوں کا کیا ہے جوتے وغیرہ سب مل جل کے چل رہے ہیں تاکہ ان کی یہاں پہ رمضان بھی اچھا گزرے اور ہید بھی اچھی گزرے ہائیہ آئینے خان صاحب کی حفاظت کے لیے ان کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے اس کے لیے کر رہے ہیں یہ کپڑے ہیں سابون ہے سرف ہے کیا کیا جی اور اس کے بعد ہمارے یہ جو باہر سے آئے وے لوگ ہیں ان کے کپڑے جوتے سب چیزیں کچھ خراب بھی ہو گئی تھی پانی سے شیلنگ سے کچھ جب کیمپس انہوں نے اکھا رہے تو چیزیں سمان اٹھا کے لے گئے تھے السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور اس وقت میں زمان پارک میں عمران صاحب کے گھر کے قریب ایک گھر ہے اس میں موجود ہوں اور یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان تحریکین صاحب کی خواتین یہاں پر موجود ہیں جب سے خان صاحب کی گرفتاری کا خادشہ تھا یہاں پر ہزاروں کارکنان موجود ہیں یہ خواتین کا کیمپ پہلے خان صاحب کے گھر کے بلکل فرنٹ پہ تھا تو جب سے پولیس نے ریڈ کیا اور سارے وہاں سے کیمپس وغیرہ اکھار دیئے اس کے بعد مردوں کا ایک کیمپ لگا ہے دربار پارک میں بہت سارے بلکے کیمپس ہیں درجنوں کیمپس ہیں خواتین یہاں پر یہاں پر استیق کرتی ہے یہاں پر بیٹھتی ہیں اور آج خواتین کی جانب سے یہاں پر کپڑے تقسیم کیے جارہے ہیں رمضان چل رہا ہے عید آنے والی ہے عید کے سرسلے میں ہی کارکنان میں کپڑے تقسیم کیے جارہے ہیں یہ آپ رش دیکھ رہے ہیں یہ جو لوگ کھڑے ہیں اس وقت یہ کپڑے لینے والے ہیں آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں ان کے کپڑے بھی دیکھتے ہیں ان کی تقسیم بھی دیکھتے ہیں اور کون تقسیم کر رہا ہے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جائے گا یہ آپ کو دکھا دیں یہ جی یہ مردانہ سوٹ ہے جی یہ تقسیم کیے جا رہے ہیں یہاں پر یہ دیکھئے یہ کون تقسیم کر رہا ہے یہ سابون بھی ہے یہ توشہ خانہ کا ہے یا سابون بھی ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ سرف بھی ہے ٹھیک ہے کپڑے بھی دو سکتے ہیں آپ نہاں بھی سکتے ہیں ساتھ میں کپڑے بھی ہیں اور یہ جی نرگس صاحبہ ہے اور پاکستان میں آ کر خان صاحب کی محبت میں خان صاحب کے کارکران میں عید آ رہی ہے تو کپڑے تقسیم کر رہی ہیں اسلام علیکم والیکم کیسی ہیں جی بلکل ٹھیک الحمدللہ یو ایسے سے نہیں جی میں یہی پہ ہوں مگر یو ایسے بھی جاتی ہوں رہتی یہی ہوں پاکستان میں رہتی پاکستان میں ہے ٹھیک ہے تو یہ کیسے خیال آیا یہ مجھے پتا ہے ہمارے بھائیاں آئینے خان صاحب کی حفاظت کے لیے ان کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے اس کے لیے کر رہے ہیں اچھا یہ یہ کپڑے ہیں سابون ہے سرف ہے کیا کیا چھتے ہیں جی ایک ایک سوٹ ہے ساتھ ایک وہ ہے کپڑے دھونے کا سابون اور ایک ویسے سابون ہے جی تو یہ بس ان سب کے لیے ہے اللہ کرے ان کی اللہ حفاظت کرے اور ہمارے خان صاحب کی یہ حفاظت کے لیے آئیں ان لائن کی مدد کرے یہ آپ کو کوئی پارٹی نے سپانسر کیا ہے یا اپنی جیب سے کر رہی ہیں اور کیوں کر رہی ہیں نہیں یہ میں نے اور میری فرینس نے میری جو ہیں انہوں نے ہیلپ کیا ہے اور ہم سب مل کے یہ کر رہے ہیں یہاں پہ کب سے آ رہی ہیں خان صاحب کے ساتھ تو پچھلے پچیس سالوں سے لگے میں یہاں پہ ذرا کامائیوں میں مگر یہ کپڑے بانڈنے کا سیکنڈ ٹریپ ہے اس ہفتے میں لاسٹ ویک بھی کیا ہے اور اب دوبارہ آیا آج ہی اینڈ ہو رہا ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک حمت ہے اور ضرورت ہوگی چلتا رہے گا انشاءاللہ تو یہ کن کارکنان کو یہ دیے جا رہے ہیں جو بھی یہاں پہ کیمپس میں لوگ ہیں ان کو دیا جا رہا ہے رینڈم لی جی رینڈم بھی اگر کسی کو ضرورت ہے آتا ہے اس کو بھی مل رہے ہیں مگر موسٹلی ہم فوکس کریں کہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں ان کو مل جائے آؤٹسائیڈرز ہیں لائک کے پی کے یا سندھ وغیرہ سے جی جی ساؤت پنجاب سے یا جہاں سے بھی آئے ہیں ان کو ناظرین یہ کپڑے تقسیم کیے جا رہے ہیں تاکہ جو خان صاحب کے کارکنان محافظ آؤٹسائیڈرز ہیں لاہور سے باہر سے ہیں چونکہ عید بھی آ رہی ہے ان لوگوں نے عید یہاں لاہور میں ہی زمان پارک میں ہی گزار رہی ہیں عید پہ نئے کپڑے بھی پہنے ساتھ میں نہا بھی لیں اور کپڑے دھونے ہو تو دھو بھی لیں یہ ساتھ میں ایک بار پھر بتا دوں یہ نہانے کا سابون ہے سرف ہے اور یہ مردانہ سوٹ ہیں جو یہاں پر تقسیم کیے جا رہے ہیں اچھا یہ بتائیے گا یہاں پر خواتین بھی ہیں تو خواتین کو آپ سوٹ نہیں دے رہی ہیں خواتین موسیلی یہی لوکل ہیں تو زیادہ ضرورت تو ان کو ہے جو باہر سے آئے میں ہیں اس لیے انہی کو دے رہے ہیں خواتین تو سب یہاں پہ آکے کام کر رہی ہیں ان کو نہیں ضرورت آپ لوگوں کا عید کا کیا پلان ہے یہی پہ گزاریں گے انشاءاللہ زمان پارک جی جی بلکل اب سنائے دوبارہ خان صاحب کے وہ وارن گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں ناقابل زمانت اور سنائے پولیس دوبارہ تیاریاں کر رہی ہیں کیا کہیں گے سوال پولیس تیاریاں کرتی رہے ان کو اللہ کی حفاظت ہے اور انشاءاللہ جیسے پہلے وہ سب لوگوں نے ان کو پروٹیکٹ کیا انشاءاللہ یہ بھی ان کا وار کسی طرح زائع ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ دکھائیے جی ذرا یہ ساتھ ساتھ پیکنگ بھی چل رہی ہے ڈسٹیبیوشن بھی چل رہی ہے مصبا جی ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم السلام کیا کہیں گی ان کا جو یہ اقدام ہے اس بارے میں دیکھیں جی بہت خوش آئند اقدام ہے ہم سب کو بھی یہ کرنا چاہیے ہمارے جو بھائی دوسرے شہروں سے آئے ہیں ظاہر ہے گھر سے بے گھار ہوئے ہیں خان صاحب کی محبت میں تو کیونکہ ہم بھی خان صاحب کے سپورٹرز ہیں ان کے لئے تو ہمیں اپنے بھائیوں کے لئے یہ ہم سب کو مل کے کرنا چاہیے ان کی بھی فرنڈ جسنا مل کے کانٹرمیوٹ کر رہے ہیں ہم لوگ بھی کچھ جو جتا ہم لوگ افورٹ کر سکتے ہیں افتاریاں سہریاں سب مل کے کر رہے ہیں انہوں نے کپڑوں کا کیا ہے جوتے وغیرہ سب مل جل کے چل رہے ہیں تاکہ ان کی یہاں پہ رمضان بھی اچھا گزرے جو حالات لگ رہے ہیں جس طرح یہ خان صاحب کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے اور ہمیں بھی ساتھ نہیں بیٹھنے دے رہے پی ڈی ایم تو لگتا تو یہ ہی ہے ہماری تیاری بارحال ہے رمضان کی بھی اور عید کی بھی کہ ہم یہاں خان صاحب کے پاس زمان پاک میں ہی کریں گے باقی اگر اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے یہ ہماری پی ٹی آئی فیملی ہے لوگ فیملی کے ساتھ عید کرتے ہیں تو ہم اپنی فیملی کے ساتھ پی ٹی آئی فیملی کے ساتھ عید کرنے کے لیے تیار ہیں اچھا یہاں پہ میں نے دیکھا ہے نا کوئی بھی ایک بندہ کام کرتا ہے تو دوسرے برچڑ کے اس میں حصہ لیتے ہیں جیسے کیمپس میں کھانے وغیرہ کا سسٹم چلا تو ہر دوسرے بندے نے کیمپس لگائے تو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی کامپیٹیشن دیکھنے میں ملے گا دیکھیں کامپیٹیشن کی بات نہیں ہے یہ ہاں یہ کامپیٹیشن نہیں ہے یہ جذبہ اور یہ آپ آج آئے ہیں تفاق کی باتیں آپ کو نہیں یہ ہمارا کافی دن سے چل رہا ہے ہم لوگوں کی جوتوں کی جسٹیبیشن کیونکہ جب شیلنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد ہمارے یہ جو باہر سے آئے وے لوگ ہیں ان کے کپڑے جوتے سب چیزیں کچھ خراب بھی ہو گئی تھی پانی سے شیلنگ سے کچھ جب کیمپس انہوں نے اکھا رہے تو چیزیں سمان اٹھا کے لے گئے تھے تو یہ سلسلہ تب سے ہی سمجھیں تقریباً چل رہا ہے روز کپڑے جوتے سب کچھ چل رہا ہے اور آج یہ اس کی ایک کانٹینیشن ہے جس میں آپ نے آکے کوریج کیے تو یہ تو چل رہا ہے ہمارا سلسلہ ماشاءاللہ سارے لوگ مل چل کے کرتے ہیں یہ دکھا دیں جی یہ دوبارہ آپ کو یہ سوٹ ہے مردانہ یہ سرف ہے اور یہ سابون ہے یہ زمان پارک کا سلسلہ تو اسی طرح سے چلتا رہے گا یہاں پر مزید جو ایکٹیوٹیز ہوں گی جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی ان سے بھی آپ کو آگاہ رکھیں گے اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ